السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ دوران پرواز اگر جہاز کا انجن خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی آنکھ کیوں بھڑکتی ہے؟ اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو خواتین مرد کو کبھی نہیں دے سکتی؟ اگر چیلنج قبول ہے تو کمنٹ باکس میں جواب ضرور دیجئے گا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام پرندوں کے انڈوں کی شکل مختلف کیوں ہوتی ہے؟ تو دوستو یہ دنیا عجیب و غریب جگہ ہے یہاں آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا رہے گا تو دوستو ایسے ہی عجیب و غریب فیکٹس ہم آج کس ویڈیو میں جانیں گے؟ تو دوستو میں ہوں ملک سیوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ اردو فیکٹس تو دوستو اگر آپ میری ہر نئی انیول ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی انیول ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ سب کو ملتے رہیں فیکٹس نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں خالی بوتلیں دے کر موف میں سفر کیا جا سکتا ہے چیہاں دوستو انڈونیشیا میں امامی ٹرانسپورٹ میں پلاسٹک کی خالی بوتلیں دے کر موف سفر کیا جا سکتا ہے سورا جائے شہر کے انتظامیہ نے امام کو کچھرے کی ریسائکلنگ کے لیے ترغیب دینے کے لیے اس اہم اقدام کا اعلان کیا ہے اس کے بدلے شہری ٹرانسپورٹ کی سرخ بزوں کی ٹرمینل پر پلاسٹک کی کیبن اور بوتلیں برائے راست جمع کروا کر کرائے میں تبدیل کروا سکتے ہیں اور موف سفر کر سکتے ہیں اگر بس کا راستہ دو گھنٹے طویل ہے تو ضروری ہے کہ آپ پلاسٹک کی پانچ بوتلیں یا دس بوتلیں جمع کروائیں تاہم ان کی جسامت کا خیر رکھا جاتا ہے سورا جائے کے مطابق شہر میں روزانہ چار سو ٹن پھینکے جانے والا کچھرہ کسی نہ کسی طرح پلاسٹک کی صورت میں موجود ہوتا ہے ایک بس روزانہ دو سو پچاس کلو گرام پلاسٹک جمع کر سکتی ہے جو ایک ماہ میں ساڑھے ساڑھ ٹن تک پہنچ سکتا ہے بعد ایزا یہ پلاسٹک جمع کر کے ان کمپریوں کو فروخت کیا جائے گا جو پلاسٹک کو ری سائکل کرتی ہیں اور اس رقم سے بسوں کے اخراجات اور شہر میں سبزہ اگانے کا کام کیا جائے گا انڈونیشیا کی شہر کی انتظامیں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی طرح دوہزار اکیس تک اس شہر سے پلاسٹک کی کچھرے کا خاتمہ کر لے گی دوستو یہ جو فیکٹ میں بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے دوستو فیکٹ یہ ہے کہ جو بلڈ اے گروپ کے لوگ ہیں ان میں کرونا وائرس لگنے کے زیادہ چانسز ہیں بانسبت گروپ او والے لوگوں کے کیونکہ دوستو چائنیز اکیڈمکس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ زیادہ کرونا کے کیسز بلڈ گروپ اے والوں میں پایا گیا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا دماغ بہت کمپلیکس چیز ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے ابھی تک سائنٹسٹ یہ سمجھ نہیں سکے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ فوٹو سکیننگ کی بھی صلاحیت رکھتا ہے آپ کو کوئی بھی چیز صرف تیرہ سیکنڈ تک دیکھنی ہے آپ کا دماغ اس کو سکین کر لے گا اور اپنی میموری میں سیو کر لے گا اور وہ ساری زندگی آپ کی میموری کا حصہ بن جائے گی فیکٹ نمبر فور دوستو بعض اوقات ہماری آنکھ اچانک پھڑکنا شروع کر دیتی ہے اور ہم حیران ہوئے سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو دوستو یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا پھڑکنا آپ کو یہ پیغام ضرور دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جسمانی صحت اور طرز زندگی سے متعلق کسی چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے لیکن طیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ون ذہنی دباؤ اور نمبر ٹو نیند کی کمی تو دوستو ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کو پورا کر کے آپ اس مرش سے نکل سکتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ذہین ترین جانور کون سا ہے آپ کے ذہن میں یقیناً بندر یا کتہ آئے گا لیکن ایسا نہیں ہے بلی کا شمار دنیا کے ذہین ترین جانور میں سے ہوتا ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا بلی بلی وہ واحد جانور ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے فیکس نمبر سکس کے آپ کو معلوم ہے کہ اگر دورانے پرواز جہاز کا انجن خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اگر نہیں معلوم تو آپ جان لیجئے تو دوستو دورانے پرواز جہاز کا انجن فیل ہو جانا کوئی ایسی خوفناک بات نہیں ہے جتنی کے سمجھی جاتی ہے ہوائی جہازوں کو اس خاص طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اگر ایک انجن فیل بھی ہو جائے تو یہ اپنا سفر جاری رکھنے کے قابل ہوتا ہے دوستو پیٹرک سمیت کا کہنا ہے کہ فرض کریں اگر جہاز کے دونوں انجن بھی فیل ہو جائیں تو بھی جہاز ہوا میں تیرتے ہوئے ستانوے کلومیٹر تک کا سفر تیہ کر سکتا ہے جو دوستو انجن فین ہولنے سے اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا فیکس نمبر سیون دوستو اس دنیا میں ایک پر اصرار قوام بھی موجود ہے جس میں ہزاروں ٹن خالی سنا موجود ہے لیکن اسے نکالا نہیں جا سکتا ایسا کیوں ہے دوستو اوک آئی لینڈ میں دنیا کا سب سے پر اصرار قوام انکشاف ہوا ہے جس میں ہزاروں ٹن خالی سنا موجود ہے اوک لینڈ کا یہ خزانہ اتنی ہوشیاری اور مضبوطی سے کوئے میں گاڑا گیا ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ سو سال کی تگوتوں کے باوجود بھی نہیں نکالا جا سکا بہت سے لوگوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے اس مقصد کے لیے جدید ترین سائنسی آلات بھی استعمال کیے گئے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہو سکی لیکن دوستو یہ کوئے بہت ہی زیادہ گہرا ہے اور کوئے کی مزید خدائی سے اس میں تیزی سے پانی بھڑایا ہے اس کوئے میں کوئی بھی نہیں جا سکتا اور اگر کوئی بھی جاتا ہے تو ڈوب کر مر جاتا ہے برکی آلات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اس میں ہزاروں ٹن سونا ہے لیکن پانی نے خزانے تک پہنچنے تک رکاوٹ کی ہوئی ہے یہ پانی حیرت انگیز کاری گری سے بنی ہوئی زمین دوست رنگوں کے ذریعے آتا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سونا اسی کوئے میں ہی پڑا رہے گا کیونکہ 1957 میں امریکہ کے انجینئرز نے پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ بیان دیا تھا فیکس نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام پرندوں کے انڈوں کی شکل مختلف کیوں ہوتی ہے دوستو آپ مانے یا نہ مانے پر کچھ انڈوں کی شکل بلکل مختلف ہوتی ہے دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہامنگ برڈ لمبوتری شکل کے انڈے دیتا ہے پلو دنیا کی شکل کے گول انڈے دیتا ہے جبکہ سینڈ ہائپر نامی پرندہ بارش کے کتروں جیسے نوکیلی شکل کے انڈے دیتا ہے تو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرندوں کے انڈے مختلف شکل کے کیوں ہوتے ہیں دوستو یہ وہ راز ہے جس پر سائنزانوں برسوں سے بحث کرتے آ رہے ہیں دوستو جو پرندے پہاڑ کی چوٹیوں کے کنارے پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں وہ نوکیلے یا تکون شکل کے انڈے دیتے ہیں تاکہ اگر انڈے ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو نیچے گرنے کے بجائے اپنی جگہ پر گھوم جائیں دوستو ایسے پرندے جن کی خوراک میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے وہ شاید گول انڈے دیتے ہیں تاکہ چھلکوں کے بننے میں کم جگہ استعمال ہو اور کچھ انڈے اس شکل کے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے گھونسلے میں سما سکیں دوستو مضبوط اوران والے پرندوں کے انڈے گول یا بیزوی شکل کے ہوتے ہیں فیکس نمبر نائن کیا آپ جانتے ہیں کہ شرٹ پر جیب ہمیشہ الٹے ہاتھ پر ہی کیوں ہوتی ہے جیہاں دوستو جیب اکسیت لوگوں کی شرٹ پر الٹے ہاتھ پر ہی موجود ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسیر تعداد ایسی ہے جو رائٹ ہینڈ ہے اگر جیب سے کوئی چیز نکالنی ہو تو سیدھا ہاتھ کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اگر جیب کو سیدھے ہاتھ پر نصب کر دیا جائے تو چیز نکالنے میں دکت ہو سکتی ہے اسی وجہ سے جیب کو ہمیشہ الٹے ہاتھ پر ہی نصب کیا جاتا ہے فیکس نمبر ٹین سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں فیکس نمبر ٹین دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو خواتین مرد کو کبھی نہیں دے سکتی دوستو یہ سٹیٹمنٹ تو یقیناً آپ نے پہلیوں میں سنی ہوگی مگر کہ آپ اس کے جواب کو جانتے ہیں اگر نہیں معلوم تو آپ جان لیجئے تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کندھا نہیں دے سکتی تو دوستو ویڈیو سندھانے کی صورت میں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ